اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی صاحب سبحانی اور میں اکرائی صاحب تمام دیکھنے والوں کو ہمارا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ای نائٹ ویڈ پوزیشن ہولڈرز الیکسل میڈیا سیل کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدی محزیز ناظرین جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ الیکسل سکول نے اپنے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی پورے ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اوبرال پنجاب بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے میں اس موقع پر الیکسل سکول کے تمام اسادزہ والدین اور طلبہ کو اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد اسادزہ کی کاوشوں طلبہ کی محلت اور ڈائریکٹر الیکسل سکولز امیر عزت بڑائچ کی رہنمائی سے ہی ممکن ہوا ناظرین آج ہماری ملاقات ان طلبہ سے ہونے والی ہے جنہوں نے میٹرک دوہزار چوبیس کے سلانہ انتہانات میں اپنی کامیابی کے جوہر دکھائے الیکسل سکولز کی کامیابیوں کا یہ سفر سال ہا سال سے جاری ہے الیکسل سکولز نے نہ صرف دوہزار چوبیس میں نمائیہ پوزیشن حاصل کی ہیں بلکہ دوہزار چودہ سترہ اور دوہزار بیس میں بھی ملتان بورڈ میں چوتھی پوزیشن اور جبکہ دوہزار بائیس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آج آپ کی ملاقات الیکسل سکول کے ان طلبہ سے کرمانا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے سکول، والدین اور اسادزہ کا نام روشن کیا بلکہ ملتان بورڈ میں اوبرال پوزیشن اور آل پنجاب بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن لے کر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بنوایا اچھا اکراب باتیں تو چلتی ہی رہیں گی کیوں نہ ہم اب اپنے مہمانوں سے ان کو متعرف کروائیں ہاں جی ضرور تو سب سے پہلے سٹیج پر آنے کے لیے میں دعوت ہوں گا الیکسل سکول کے ہونہار طالبہی حافظ محمد دانیال کو جنہوں نے میٹرک کے سالانہ انتہانات میں گیارہ سو چھتر نمبر حاصل کر کے سکول بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سائیان ہم آج کے پیٹرین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تشریف لائن اس طرح سکول کے دوسرے طالبے ہیں جنہوں نے میٹرک کے انتہان میں گیارہ سو چھتر نمبر حاصل کر کے سکول بھر میں دوسری پوزیشن کا اعزاز حاصل کیا آپ کی بھرپور داریوں میں تشریف لاتے ہیں محمد عزیفہ صادق عزیفہ ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں تشریف رکھیں اب کس بات کا یہ تظار ہے اب وقت ہے اس بچے کو بلانے کا جس سے ملنے کے لیے ہم سب بے چین ہیں آنیو کوئی جس چکم اما رہے ہیں سوا بڑی کے لیے دور کردی عزیفہ جزیر کے لیے سیگہ خود آخر سکسکس جم آف الیکسر محمد عنی سے نوید جس سے ملتان بورد جانتا ہے اور والاکر سیست پردی اور درہی سے ملتان بورد جنہوں کوئی جزیر کے لیے محمد عنیز نوید ہمارے مہمان تو آئیے چکے ہیں تو کیوں نہ بیٹھے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں جی بلکل شروع کرتے ہیں آئیں بیٹھیں جی انس سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور گولڈ میڈل حاصل کیا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ حرم مانی رہی مجھے بڑی خوش ہوئی جب میں نے اس پوزیشن حاصل کی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پوزیشن نہیں کامیابی دی تو میں کافی اچھا حمل کر رہا ہوں یہ ایسا جذبات ہے جنہیں الفاظ میں بیانی کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر سب تمام الیکسیرین کے آئیٹورٹ بنے ہوئے ہیں ایسا آپ کی سکول میں پہ کچھ بارا تو کیسا پایا ہے جانس ہے کہ جانس ہے اس سکول کی دوسرے سکول سے لوگ کر رہے ہیں اس سکول کو میں نے باقی تمام سکول سے منفرد پایا اور بہت سے لیا سے منفرد پایا کہ یہاں پہ بچوں میں ڈسپلان ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ یونیفورم پورا بینک آتے ہیں پیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اور یہاں کی تو ڈائریکٹر ہیں وہ بہت اچھے ہیں کافی لیا سے وہ بہت سے اچھے ہیں کہ وہ ہمارے ٹیسٹ بھی چیک کرتے ہیں ریچک جب ہوتا ہے تب بھی وہ آتے ہیں جب پیپر کنٹکٹ ہوتا ہے اس وقت بھی آتے ہیں اس لحاظ سے اور پھر ہماری ٹیچرز ہم کونسیپٹ کلیر کر آتے ہیں ان لحاظ سے میں نے سکول کو منفرد پایا بھرکر آپ کی سکول نے کس کامیازی پہ آتی کیونے مدد کی؟ اس میں سکول کا ایک اہم لیدار ہے اسی وجہ سے میرے یہ کامیابی آیا ہے اگر میں کہیں ہوں تھا شاید یہ کامیابی بھی ملے نہ حاصل ہوتی تو ٹیچرز نے اچھی دنہ پیپر ہی چیک کیے اس کے بعد جیسے پاکستال تھا انہوں نے پھر مجھے گائٹ کیا کہ آپ کی سکیٹرز سے پیپر اٹیمپ کریں اور چیسر نے رائٹنگ سکل سکھائیں پلیزر ڈیشن بتائیں اس وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پوزیشن آئی گا سکول نے کام کردار ادا کیا اچھا انہس مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسازہ نے آپ کی پڑھائی میں کیا کوئی تعاون کیا کبھی ہیلپ کی اسازہ نے کافی تعاون کیا وہ جب لیکچرز دے رہے تھے میں جو کوسٹنگوں سے کرتا تھا وہ مجھے اچھا ریپلائے کرتے تھے اس کے لئے اگر مجھے نہ سمجھائے گھر جا کے بھی من سے دوبارہ پوچھ سکتا تھا تب ہی وہ مجھے ریپلائے کرتے تھے تھوڑ دیر میں بتا دیتے تھے اس وجہ سے میرے کونسائب باقی بچوں فیس پر اچھا تھے کہ میرے ٹیچرز میرے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور پیپل جب چیک ہو جاتا تھا اس کے بعد من کے پاس چلا جاتا تھا کوسٹنگ کرتا تھا دب وہ مجھے بتا دیتے تھے تو وہ اسے لحاظ سے میرے ٹیچرز نے میری ہیلپ کیا سبانہ جارت کیا آپ اسکول نے جہان کی پیاریس میں دیئے اور کچھ کسی ان کو دعا ہونے جی ہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ ٹیچرز آئیں گے کچھ ٹیچرز نہیں آئیں گے اور ایسے ہی ٹیسٹ ہو جائے گا نہیں بلکہ ہمارے ڈریکٹر ہمارے پرنسپل اور ہمارے کمام ٹیچرز جو عام دنوں میں ٹیسٹ کے طور پر موجود ہوتے تھے وہ سب کے سب سنڈے کو بھی آیا کرتے تھے اور اسی طرح ہمارا پروپر ٹیسٹ ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے زیم کی تیاری میں بھی کافی مدد ہوئے اچھا ہمارے پروپر ٹیسٹ بزنے کے آپ کی اس کامیابی کا کیا رہا ہے اس میں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اس میں تجھے کامیابی ادا گی تو میں روز کا کام روز کرتا تھا انٹی جسے کوشنی کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا گناہ میں پیرنٹس کی دعایں ہیں تھوڑ سی میری بھی ایفرٹ ہے پاکی ریجرز کی ایفرٹ ہے اچھا اگلا سوال میرا آپ سے ہے آپ یہ بتائیں کہ ایک بچہ اس کو کبھی کوئی سبجیکٹ آسان لگتا ہے کبھی کوئی مشکل لگتا ہے تو آپ کا سب سے تف سبجیکٹ کونسا تھا کونسا سبجیکٹ تھا جو آپ کو لگتا تھا یہ بہت مشکل ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا ویسے تو ہمارے سکول کا سسٹم جو ہے ایڈکیشن سسٹم اتنا اچھا ہے کہ کسی چیز ہوتے نہیں بڑھتی لیکن اگر میں دوسرے سبجیکٹ سکم ایڈگر میں آؤں تو فیزیکٹ کوئی مشکل لگتی تھی اس کے مشکل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ٹیکنیکل باتیں اتنی ساری ہیں اس کے اندر تھیوریٹیکل باتیں اتنا ہوتا ہے پریکٹیکل باتیں اتنا ہوتا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے ذہن میں رکھنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو میں دوسرے سبجیکٹ کے مقابلے میں اس کو تورانہ مشکل کروں گا سکول کے دنوں میں راون ٹیس کے دوران کو کچھ خاص مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا البتہ بورڈ کے پیپرز میں کچھ ڈیجیکلٹی اس کو فیز کرنا پڑا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں حافظ بھی ہوں اور بورڈ کے کچھ پیپرز تھے وہ رمضان میں تھے تو مجھے بورڈ کے پیپر کی بھی تیاری کرنی ہوتی تھی پھر بورڈ کا پیپر دینے بھی جانا ہوتا تھا ترابی کی تیاری کرنی ترابی پڑھانا بھی تھا ساتھ روزہ بھی تھا تو اس طرح اتنا سب کچھ ایک دن میں مینیز کرنا تھوڑا مشکل تھا بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد سے میں نے مینیز کیا اور میں نے بورڈ کے پیپرز دیئے مجھے بہت اچھی بات ہے سب سے ایک اچھنا سب ہاتھ میں ہے کہ آپ نے پڑھائی کی دران خود کو کیسے موٹیویٹ کرنے کی چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں جیسے ہمارے کلاس پیلوز کے دران اتنا سارا کمپیٹیشن ہوتا ہے پھر ساتھا اتنا کابل ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں موٹیویٹ لگتے ہیں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کمپیٹیشن اور جو ساتھا ہمارے اندر موٹیویشن کرنا کرتے ہیں یہ ایٹیز سے موٹیویٹ ہوا اور میں نے ایک پوزیشن آتی ویری گوڈ اچھا اچھا دانیال میرا اگلا سوال آپ سے ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکزیم کے دنوں میں آپ کو سب سے زیادہ حوصلہ کس چیزیں تھیں سر حوصلہ دینے والے تو بہت سے لوگ تھے پیرنٹس تھے پیچرز تھے اور کچھ فرینٹس بھی تھے تو حوصلہ دینے والی بہت سے چیزیں تھیں بہت سے لوگ تھے تو حوصلے کی کوئی کمی نہیں تھی انس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اتحان کی تیاری کے لیے کیا کوئی ایکسٹرا ہیلپنگ میٹیریل یا ہیلپنگ بوکس کا استعمال کیا اس میں ہمیں سکول نے ہمیں لوٹس پروائیڈ کیے تھے میں نے ان سے بھی کوسشنز کیاں سے دیکھے تھے لیکن چند جگہ پہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اس لیے میں نے چند جگہ سے کنسرن کیا تھا کہ اس کا جواب کیسے اچھا لکھا جا سکتا ہے اس لیے چند جگہ پہ میں نے گائیڈ ڈیوز کی تھی لیکن اوورال میں نے خود بھی اپنے لوٹس پڑا لیا تھے تو وہ باکی سکول کے لوٹس سے مجھ سے میں نے بہل ہوتا سکیا تھا اچھا مجھ سے باتیں ڈیوز کیا تھے جی جب مہینٹی کیا تھا میں سکت گیا تھا میں نے سٹیڈلیز کے ساتھ باکی جو میں بھی پرکوس کیا تھا جسے سیچڈے ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا اس کے علاوہ بھی مجھے ابھی فنسل سکول کو آتا تھا اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا تھا موسیفہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے دوستوں نے کیا آپ کی کامیابی میں کوئی گردار ادا کیا ہے؟ میں دل کے بات کرنا چاہوں گا کہ فرنس کے ساتھ جو کا فریشن ہوتا ہے ہماری گلاس فیڈرز کے ساتھ وہ ایک بہت اہم گردار ادا کرتا ہے۔ اچھا دانیال میرا اگلا سوال آپ سے ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے امتحان کی تیاری کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی تھی یا بس پرانا طریقہ جیسے بچے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھا تھا یا سپیشل کچھ ٹیکنیک یوز کیا تھا؟ صرف دھر کسی کا انداز مختلف ہوتا ہے انس کا انداز مختلف ہے زیفہ کا انداز مختلف ہے میرا انداز بھی مختلف ہے۔ اب میرے سچائل میں یقینیں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے میں ہی دونوں سے پیچھے رہا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنا سچائل چھوڑ کے ان دونوں کو کوپی کرنا چلو کروں گا۔ نہیں کیونکہ کوپی تو کوپی ہوتی ہے اوریجنل ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے ان سے سکھا ان کو میں ضرور اپنی ذنگی میں اپلائے کرنے ہی کوشش کروں گا۔ اور جو میں نے غلطیاں میٹرک میں کی وہ انشاءاللہ میں اپ ایسے بھی نہیں کروں گا۔ اور جو مین چیز سٹیڈی میں ہوتی ہے وہ تو صرف فوکس ہوتی ہے۔ ہم جس مرضی ٹیکنی یا جس مرضی سچائل سے بنیں بس فوکس مین چیز ہوتی ہے۔ اگر فوکس ہے تو سٹیڈی میں کوئی مسنا نہیں ہوتا۔ اگر فوکس ہے تو سٹیڈی میں کوئی مسنا نہیں ہوتا۔ ہمارے سکول کے اندر لیکچرز ہوتے تھے میں ہمیں روائز کر لیتا تھا گھر جا کے۔ اچھے طریقے سے ہنداتھ کر لیتا تھا۔ اور اسی میں سے کوشش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کھوڑا سا میں ٹائم رکھاتا تھا جس میں میں ایکسرا کام کرتا تھا۔ دائرے کمپلیٹ کر لیتا تھا اسے دائرے کے اندر ہی ہمارا کام کرتا تھا۔ اچھے پر آپ کو ہمیں اچھے اچھے دائرے کے کون سا تھے؟ اچھے پر اچھے دائرے کے لیتا تھے وہ یہی تھا کہ سکول سے جو میں گھر جا تا تھا تھا تھوڑا سا ریس پر ہمیں بات پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ وہی ٹائم میں صحیح تھا اسی ٹائم میں اپڑتا تھا۔ جی عزیفہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ کون سا تیچر تھا لیکسر سکول میں جو جس کو آپ اپنا منٹور سمجھتے ہیں؟ ویسے تو سارے آسات اکرام ہمارے قابل اعترام ہیں ہمارے لیے۔ لیکن پڑھائی کے معاملے میں میں سرد بیر کو کریڈ دینا چاہوں گا۔ کیونکہ وہ ہماری انگلیشی تیچر بھی تھے، ہمارے پیسپل بھی رہے ہیں۔ ہمیں لیکسر بیڈلیور کرتے تھے، سارے سکول کی منیجمنٹ میں پیسپل کا قدار بتا کرتے رہے تھے۔ تو اس لئے میں سرد بیر کو کلائٹی دوں گا کہ وہ میرے لیے میں ٹور تھے۔ دانیاد، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی پڑھائی کے دوران کسی ایپ کا بھی استعمال کیا؟ نہیں، کیونکہ ضرورت بھی نہیں پڑھتی تھی۔ ہمارے جو تیچرز تھے، وہ ہمیں ہر ٹوپک کے بارے میں اتنا نوریس دے دیتے تھے، کہ ہم پیپر میں آنے والے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کوشن کا آنسر دے دیتے تھے۔ لیکن اگر ضرورت بڑھتی تو میں ضروری کچھ کرتا، کیونکہ نیو ایپس اور نیو ٹیکنالوجیز ہمارے ان کے تو آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو فضول چیزوں میں استعمال کرنے کی وجہے، پڑھائی میں استعمال کرسکیں، تو فائدہ ہی ہے ہمارا۔ اچھا میرا اگر سوال، آپ کنوں سے ہے کہ آپ کے اس پتویل کے مقصوبے کیا ہے؟ انہا صاحب سے کہا کہ آپ کیا بننے شاہدے ہیں؟ کیا فیشن ٹائم کیا ہے؟ ایسے میرا پلانگ ڈھوٹم کرنے کا ہے، لیکن یہ تو قسمت کی باغت ہے کہ اللہ تعالی جس سے آپ لے جائیں۔ میں بہت ہی شئی ہے کہ میں جس میں فیلڈ میں جاؤں، میں لوگوں کی خدمت کروں، اپنے مل کو کون کے کام ہوں، اس طرح کا خود کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی بہتری ہے، مل کی بہتری ہے۔ سجھ کرنے لوگوں کو، اس لئے میں یہ سوچا کہ میں ڈکٹر بنوں گا جس سے میں لوگوں کی مدد سجھ کر سکتا ہوں۔ مل بل بہت خود ہو جائے، آپ نے یہ سوال آسے کی ہے؟ میں بھی میڈکل دفیل میں خواہش ہے، کیونکہ میں بھی ہماریٹیز کے لئے سرز بننا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اپنی لائف کو، اس لئے یہ میرا بھی ہی شوٹ ہے، میڈکل دفیلیٹا۔ آج ہی کہہ رہا ہے، اس پارے میں؟ تو ایف ایس ای، انشاءاللہ پھر ایم وی پی ایس اور ایک سرجن بننے کی خواہش ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ایک سرجن بننا چاہتا ہوں۔ بہتری ہے۔ اچھا، انس آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں سب سے اہن انصر کیا تھا، جو آپ کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوا؟ میرے خیال میں سب سے اہم انصر یہی تھا کہ میں ٹیچر سے کمیونکیٹ کر سکتا تھا۔ باقی بچے جو تھے گھبراتے تھے، کوئی کوششن نہیں کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، خموش ہوکے بیٹھ جاتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر بھی خموشی رہتے تھے، وہی یاد کر لیتے تھے، وہاں سے غلط ملت جو سمجھ سمجھ آتی تھی، لکھ دیتے تھے۔ میں ٹیچر سے اچھے تھی کیسے کرتا تھا کمیونکیٹ ہی، جو مجھے سمجھا دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ باقی چیکنگ بہت اچھی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ موٹیویٹ کرتے تھے، جیسے پیپر سے بہلے ہماری جو ڈائریکٹر نے انسویچ کرتے تھے۔ اس سے کافی موٹیویشن ملتی تھی۔ انسان خدا کا بتلا ہے، لگیاں ہر کچھ سے ہوتی ہیں۔ مجھے پھر آگ سے پیپر میں ایک ایسی کیا انسٹیٹس ہوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتی چاہیئے، اور آگے بھی نہیں کریں کہ کون سی ایسی کرتے ہیں؟ چاہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ میرے سے ٹائم میلنج نہیں ہوتا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی مشٹیک تھی، میں کہوں گا۔ لیکن سکول کے ایڈوکیشن سسٹم کی ورے سے، ٹیسٹنگ سٹکیجول کی ورے سے، اتنی ٹیسٹنگ ہوتی تھی، اتنی ٹیسٹنگ ہوتی تھی کہ میری بھی آگے کار پرکیش ہوئی گئی، اور میں ٹائم میلنج کا نصیخ ہی گیا۔ تو وقتیاں ہوتی ہیں، وقتیاں میں نے بھی کیں، دیکھیں ان سے بروقت شفریں سیکھتی ہی ہمیں۔ آرسل گروپ شرٹی کا اوپرٹ شکر ہے، اوپرٹ زیادہ، جس کے دیکھو آپ کی دوستوں کے ساتھ گروپ شرٹی کرنی ہے۔ دوزرمہ آپ اور گروپ شرٹی کے بارے میں کیا کیا ہے؟ یہاں دو سپلٹنگوں کی حانوں میں، کیاری میں مدد کرتے ہیں؟ اور فائدہ ہوتا ہے، نقصان؟ فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اگر کھیل کود بھی ہو تو وہ بھی صحیح رہتا ہے، لیکن گروپ شرٹی میں مجھے تو صحیح نہیں لگتا، کیونکہ مجھے اکیلے پڑھنے کا چھوک ہے، اور میں اکیلے صحیح ہوتا ہوں۔ اچھا، آنس، مجھے آپ یہ بتائیے گا، کہ نائندھ کلاس میں پوزیشن لینے والے طلبہ کو، ٹیندھ کلاس میں بھی کسی چیز کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی بڑا چیلنج جس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہو؟ نائندھ میں جو پوزیشن آتی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا ڈیزرڈ ہی ہوتا ہے، جسے کوئی امین لگا سکے، پری بورڈ ہوتا ہے، کلاس ڈیزرڈ ہوتی ہیں، لیکن جب نائندھ پوزیشن آتی ہے، تو ٹیچرز کی ایکسپیٹیشن ہوتی ہیں، پریسپل کی ہوتی ہیں، سکول کی ہوتی ہیں، اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر ٹیچرز کی جو امیدی ہیں، ان میں پورا نہ ہوتا ہے، تو اچھا نہیں لگے گا، اس کے علاوہ پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ جب نائندھ میں لینے ہیں، ٹیندھ میں بھی لیں، واقعی تو دوسرا ہوتا ہے، آپ کو لائف کے اگلے چیلنج اس کو بھی اسی طرح فیس کرنے کی توفیق دے، آمین، آمین، اچھا، غزیفہ آپ مجھے یہ بتائیے گا، کہ آپ کے خیال میں آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہیلپ کس چیز نے کیا آپ کی؟ میری کامیابی میں اصادر اکرام کی محنت، واللین کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی ساری کامیابی، میرے کا کریڈٹ نہ، اپنے اصادر اکرام اور اپنے واللین پر دوں گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات گئے کہ آپ نے ارسلیر سوال آپ سے کہے کہ آپ اپنے ساتھ ہی طالبین کو کیا پیغام دینے چاہیں؟ باقی طالبینوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ محنت کریں، تیچرز کی رسپیکٹ کریں، ہم بھائے رہیں، اس طرح روز کا کام روز کریں، محنت کریں، آپ بھی کامیابی ہو جائیں گے، باقی رسپیکٹ کریں، یہ ایک اہم و نصر ہے، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جائے۔ ازائفہ، اب میں اگلا سوال آپ سے کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اپنا سبق یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کونسا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن سبق پڑھایا جائے، اسے دن یاد کیا جائے، اور وقت وقت سینہ اس کو ریوائز کیا جائے، اس کے علاوہ اور وہی نہیں راستہ، کیونکہ اگر پیپر اس کے دنوں میں انسان یاد کردے، تو کنسپٹ بولے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کو صحیح طرح یاد نہیں ہانا ہوتا، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسے دن یاد کردے، اور آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد اس کو ریوائز کردے۔ اچھا دانیال آپ مجھے یہ بتائیں، کہ سنا ہے الیکسل سکول میں پڑھنے والے بچوں کو اکیڈمی یا کسی قسم کی کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح کے بچوں کو اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی یہ بات بلکل صحیح ہے، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے ٹیچرز بہت ہارڈ ورکن ہیں، اور ہمیں ہر ٹوپک کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم کنسپٹ کے لیے تو کسی کو اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ جوائنٹ فیملی پر رہتا ہے، اس کے گھر میں شہر ہوتا ہے، وہ فوکس سے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ان کو تو اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت پڑھتی ہے تاکہ وہ اپنی سٹیڈی پر فوکس کرسکیں، تو باقی کنسپٹ کے لیے اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، تو زبان میرا سوال آپ سے ہے کہ کس لیبل میں بچوں کو ایکسر سکول ضرور ٹوٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں جو بچے ایک گول کے ساتھ اپنی لائف میں جانا چاہتے ہیں، ہائی اچیور بننا چاہتے ہیں، تو ان کو ایکسر سکول آدمی جوائنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایکسر سکول کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے، اس کا جو منیجمنٹ ہے، وہ اس کی طرف بہت وجہ دیتی ہے۔ اچھا دانیال مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سے بچے ہیں جو پڑھائے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ سر، ہر بچہ موکرک ہوتا ہے، اب میرے خیال سے تو یہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ بچہ فیوچر کیا بننا چاہتا ہے، مثال یہ طور پر ایک بچہ ہے جو برکٹر بننا چاہتا ہے یا فوٹکولر بننا چاہتا ہے، تو وہ ظاہر سے بات ہے اپنے سپورٹ اپنے انٹریس پر فوکس کرے گا، لیکن دوسری طرف ایک بچہ ہے جو ڈوکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ چاہے اس کا دل کرے نہ کرے اس کو پڑھنا ہی پڑھے گا، ڈوکٹر انجینئر بننے کے لئے پڑھنا ہی پڑھے گا، تو وہ پڑھے گا، اور میرے خیال سے کسی کو اس کی سچڑی کے بیسس پر لائک یا نلائک نہیں کہنا چاہیے، اگر اس طرح ہوتا ہے تو ویراٹ گوڈی، رونالڈو، تو یہ سب تو پھر آپ ان کو نلائک کریں، کیونکہ وہ تو پڑھے دکھیں نہیں ہیں، تو جو بچے جن کے بچوں کا جو ایکزام ہے، ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہیں، تو وہ اپنا آپ کو سکوپیل مان کرنا بیٹھے لیں، بلکہ وہ دیکھیں کہ ان کی غلویاں کیا ہیں، ان سے سیکھیں، وہ اپنا انٹرس کمتے، اور اسی کے اندر اپنے افرس لگائیں، تو یہ بات بلکل غلط ہے کہ کون سے بچے ہمیں پڑھائیں پیچھے رہا جاتے ہیں، کیونکہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے گا، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ نہیں پڑھے گا، تو بس نہیں پڑھیں اچھا، اگر کوئی بچہ آپ کی طرح پوزیشن لینا چاہتا ہے، بوڑ ٹوپ پڑھنا چاہتا ہے، تو کون سے کسی خواب ہے، کون سے آج سے ہی چھوٹ پڑھنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو اسے اپنے گول سوچنا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں؟ اس کے بعد تو اپنے نمبر ڈیسائیڈ کریں کہ یہاں تک میں اپنے نمبر لینے ہیں، تو پھر مجھے اس حساب سے محنت کرنی چاہیے، اور پھر روز کا کام روز کرے، اور تھوڑا سا برگ ایکسٹرہ کر لے، باقی بچوں کی نصبر، اس کے علاوہ اس میں زیادہ تا رول دعاوں کا ہوتا ہے، اور قسمت ہوتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو تین فیکٹر ہوتے ہیں، ایک تو انسان خود ہوتا جو محنت کرے گا، باقی اس کے سازہ ہوتے ہیں، جو اسے سارا سمجھائیں گے، اس کے علاوہ پیرنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے باقی چیزیں پروائیڈ کرنی ہے، ان تینوں چیزوں کو کرنے کے بعد انسان اللہ پر چھوڑ دے، تو اللہ کی مرضی کو اسے جس چیز میں لے کے جانا چاہے گا، وہ ہی دے جائے گا، اگر آنیوں کی پیزشن تو آپ ہی جائے گی، باقی اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے اگر سواق پیر آپ سے ہے، آپ کے خیال دیں، آپ کی کامیابی میں، کس کس کا کتنا تناصل ہے، والدین کا، اساقزہ کا اور آپ کا ہوتا ہے؟ سب کا ہندر ہندر کر دیں، یہ پوجہ چھوڑ دیں، جس میں ایسے 40% ٹیچرز، 40% بیرنٹس، 50% میں، 5% باقی سارے کرتے ہیں، بہن بھائی، دوست، باقی سارے جنہوں نے مدد کی، اگر باقی کی بہن بھائیوں کا بھی اس میں رول ہوتا ہے، کہ اگر وہ گھر میں شورٹ کرتے رہتے ہیں، تو زائد سی بات میں اس میں نہ پڑھاتا، تو انہوں نے میرے لئے سیکریفائز کیا، اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے اپنا ہر چیز جو جانتے تھے، انہوں نے مجھے بتائی، تو اس کے علاوہ بیرنٹس ہیں جنہوں نے حجز قربان کی، تو اس لئے حاصل میں فورٹی پورٹی، ففٹین منفر، فائی بیرنٹس ہوگا۔ زائفہ آپ مجھے یہ بتائیں، کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے ٹیچر کے اندر خوبی کون کونسی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ایک اچھے ٹیچر کی سب سے بڑی خوبی، کہ وہ پوری کلاس کے دو بچے ہیں، ان کو ایک لیول پر ایک ساتھ دیکھے چلیں، کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہر سٹوڈنٹ، ہر انسان کی جو اجلیشن زہانت ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے، کوئی کسی چیز بات کو جنی بھی کر لیتا ہے، کوئی لیٹ بھی کرتا ہے، تو ایک ساتھ بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے، کہ وہ دولوں کو ساتھ لے چلتے ہیں، جی، دانیان، ایک سوال آپ سے کہہ، کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کہ آپ نے ایک کون سے خوبی ہے، جس کی بنا پر آپ کامیاب ہو، اگر یہ یہاں ہوتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب نہ ہو؟ میرے خیال سے ابھی اس کو کامیابی تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ کہنا چاہیے، تو شاید گلیف، پہلے اللہ پر گلیف، پھر خود پر گلیف، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ سے یہ کہتے رہیں گے، کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو ہم نہیں کر سکتے، پر جب ہم کہیں گے، کہ ہاں میں یہ اللہ کی مدد سے کر سکتا ہوں، تو ہمیں مددہ بھی نہیں چاہیے گا، اور وہ کام ہو جائے گا، تو پہلے اللہ پر گلیف کرنا چاہیے، اور پھر خود پر گلیف کر کے محنات کرنے چاہیے۔ سکتا ہوں، سکتا ہوں، اس کے علاوہ نیچرس کو بھی خوشی ہوئی ہوگی جو جو بھی لیٹ تھا میں سب سے سب کو خوشی ہوئی ہوگی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مدد کو یہ ہے خوشی ہوگی موزز ناظرین اکرام ہمارا آج کا پروگرام یہیں تک تھا یہاں پر گفتگو کے سلسلے کو مرکتہ کرتے ہیں میں آپ تمام حضرات کا بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں پر تشریف لائے آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ تو حاضرین یہ سابق ہوا کسی کی کوشش کا اطرام پیسے سے زیادہ چیزی ہوتا ہے جن طلبہ نے کنپیشن حاصل کی کچھ طلبہ ان سے بہت کچھ سیکھیں ہیں اور کچھ آج سے سیکھنے کا عہد کریں مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے دیکھنے والوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا ہماری یہ نوجوان نسل ہمارے ملک کے لیے سرمایہ افتخار ہے ہمارے نوجوان اگر محنت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پاکستان کو ترقی آفتہ ممالکی سخت میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بہت ساری کاریاں ہمارے آج کے برمان بچوں کے لیے آنسلین اور آنسل کا بہت شکریہ اور الیکسٹر میکنس کا بہت شکریہ جن کے توصل سے آج کا یہ پروگرام آپ تک پہنچایا گیا آخر میں سب مل کر ایک زوردار نعرہ لگائیں گے پاکستان مل کردار آنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس